فی حاؤز حصہت وفی کل لسا کوشش کرو آمین سارے سہبان حاف آمین آکھو کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلامتی دی خاطر دعا منگ رہے ہیں او امام جن دی اصلا تسان ریعت ہے اور جس بندے کم وقت دی حجت دی معرفت نہ ہوئے اس دی زندگی حیوان تو بھی بدتر جہالت دی موت مر گیا ہوئے انسان جن دے کل وقت دے امام دی معرفت نہ ہوئے میں بسوئے لگا آمین آکھو باروں ہاں جلدی آوے آمین آکھو پا مال لاشان دا وارس جلدی آوے لطھے برکے دا انتقام تھی سید وص پومن شام آلے ہون مدینے والون جن آمین سارے سہبان آکھو من ساتھ لے منہار ولیم وحافظم وقائدم ون ناصرم ودلیلم وعینا حتاو تسکے نہو ارزکا تو ان و تمت اہو فیہا طویلا ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد جتنا جتنا توالی ذہن دوچ آل محمد دی عزت مقام عبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات دلو فرمو نعر تکبیر اللہ اکبر نعر رسالت یا رسول اللہ نعر حیدری صلوات ور محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد کریم اللہ بانیان دی میند قبول فرمائے کریم اللہ بھائی خیزر کو نال بھیراما دے نال خاندان دے چاچے کرم حسین کو نال بھیراما بھتری جان دے وزدہ آباد فرمائے کریم اللہ ازاداری امام حسین علیہ السلام والا بخت انہ دیا نسلہ دے جاری اساری فرمائے کیونکہ بابا جی خوش قسمت ہے وہ انسان جڑا شبیر دا ازادہ ہے کریم اللہ اینہ دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرمائے حاضرین موجودین دے نیک ہوائج شریعہ کریم اللہ پورے فرمائے حاضرین دے حال دے اتے زوادتے مقدسہ رحم و کرم فرمائے اے جائیں اے ویڑے اے نگریان تا قیامت آباد و شادر آمین دیتا بطول دے پتر دے ذکر دے تواری عقیدت کون تواری محبت کون میرے لکھا کروڑا سلام ہیں صبح دے مجلس شروع ہون دی شام تک سن دے ہو پھر اگلے دن اگلی جہا دے ہو تے مجلس ہون دی پھر صبح دو گھن کے شام تک مجلس سن دے ہو کہیں دا احسان نہیں رسول دی دی دے احسان ہی اتنے محمد و آل محمد دے احسان ہی اتنے یقین منائے یہ انہوں دا کرز ہے جڑا ذکر و دا سننے آخری ازادار تے ہیں کوشش کرو ایک سلوات دی گون جاوے اللہم صلی اللہ اجازت ہے سہیں میں قرآن پڑھا میں بسمیلہ کرنا جنت دا محول ہے یہ جنت دا محول ہے میں تا آدم بھئی جنت دا محول وی خواہش کرے سی جو میں ذکر امام حسین دا محولی چھو مان عقیدت والے چہرے میرے سامنے خوبصورت چہرے میرے سامنے میں بسم اللہ کرنا سا ہی توارے بچڑے جی میں کوشش کرو توڑتا ہی آخری سلوات پڑھو میں قرآن پڑھندہ آغاز کر دیم عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ بجماللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب اللہ علمین صلوات والسلام علی رسول کریم ابل کاؤ سم محمد سائے بیتاج والمیراج والمرا کے والعلم کی المدنی کی لا فی شان نہیں ومارسل نکا اللہ رحمت اللہ علمین صلوات والسلام علی رسول کریم والممبر فا دہلوہ دے والبدرے والہنین امام الہدا امیر المومنین صلوات وعلا سیدہ تیل جلیل تیل فیاسہ تالے و قدان توسدی آئی میں بسم اللہ کرام بابا میں بسم اللہ کرام چاچا اللہ تواری پھوڑی وچائی قبول فرماوے ماتمی و ازادار جنہ وزدی آئی جنہ ویاوے آ بطول پیغمبر اٹھے آ دیکھ اچھا میں نا ہونہ لامی نا سجا ہاتھ چم میں نا ہاتھ چم کے فرماوے نا الفاؤتِ مانتوں میں ابھی یا بطول میری دھی نہیں میری ماں آفرین آفرین میں بسم اللہ کرام بھائی آکھنا بطول کیوں سا دینے آنا امام تان سا دینے آئین میرے گلمہ جو پڑھ دین ماتا میری ماں سمجھ گئے آکھنا سیدہ آدھا جتنے بابا سید بیٹھے ہو روین دی تیہ گھا لے جے کو پیغمبر اممہ سنین دے آئین ہوا چار گھنٹے کھڑی رہی ہے آدھی آئی جا جا سلمان میں تھک بھائی یا سیدہ یا سیدہ نوکر بابا میں بسم اللہ کریں یہ چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئی زاکریج ایک جملہ میں آکھے آئے سب تو پہلے ایک جملہ تھوڑے نوکر میں آکھے انہوں ملک دے زاکر پڑھ دے بدن بھائی جا فار ایک جملہ میں آکھے آئے یہ چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئی جیڑے سید بیٹھے ہو یہ چار گھنٹے کھڑو من دی وجہ آئی بابا جی بطولدہ آخری بے لائی جائے میلے ہاتھ جوڑ کے آدھی آئی آئے لی میرے چوروں یند پاد شادیاں ڈھیر کرائے میری اندھیاں دے بھیجاں ڈھیر ہوئے اے بھی یاد یہ میرا بھیجاں کوئی نہ مسلمان میں کو گھر آکے مارے آئے اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا میں بسمیلہ کریں بابا مومن کریں ان سوالہ دن ہے غلام باز کرانی اید ساتھ جندہ اتھارا ہے کیا ہوں کو کھائیں نہیں مارے آ رو میں دی تیہ گھا لے جنہ کوئی نہ ہوں کو گھر آکے مارے آنے جدہ اتھارا ہے ہوں کو چھتری شہدت مارے آ آدھی آئی اببا اس بھائن رول گئی ہے ہی ویویر از سیدت النساء العالمین اکھا بند کر کے سلوات بار بار حکمیں جو مجلس مکمل پڑھنی ہیں تو مجلس مکمل ہوں دیتا ہیں جو مجلس دے وچہ علی علی دی گونج آوے تھے میں نہیں آکھ رہا علم لدنی دمالک نبی جینجیاں کوئی نہیں جینجے پسینے دے وچو اللہ حکم 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 چوہی ہزار پیغمبر بناوے جینجیاں واللیل دیاں ظلفان دی خدا خود قسم اٹھاوے جیک واقعے کے محمد تیرا گھوڑا دڑ دے کھڑ کے تجھے داد لیتی ہے وہ آخر انسان تھکی ہوئے اندر اللہ دے کس ہمیں کوئی گلہ لیں نہ لے حضرت امام حسین علیہ السلام دے زادار دا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑی عزت کیکہ تُساں بی بی بطول دی دعا دا نتیجہ ہے مومن دا چیرہ دیکھنا بھی سواب ہے زندہ بات زندہ بات بھائی آبے جی میں مومن دا چیرہ دیکھنا بھی سواب او بابا انہ چودہاں کو من کے انہاں دی محبت دلیج رکھ کے ساہ گھننا تسبید برابر سواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگیوں میں ساڑے مرہوم بھائی جوید عباس دے اللہ درجات بلند کرے اللہ انہوں دے بچان دے رحم و کرم فرماوے خدا انہوں دے یتیم بچان دے خدا مہربان ہوئے مہربان ہوئی ہو سکتے بندے کچھ نہیں کر سکتے بندے کچھ نہیں کر سکتے اللہ اور چودہ جنہاں رضاق مننہاں اللہ اور چودہاں ہوئے توجہ میرے بہت سے رکھیں کہ قرآن کریم دے آیت کریمہ ہیں واللہ ہو خیر الرازقین کیا ترجمہ اندہ یہ ہی میں لکھی ہوئی ہوں دی کہ اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے حالانکہ ترجمہ غلط ہے حالانکہ ترجمہ غلط ہے اگر ہوئے یا نہیں ہو کوئی ترجمہ کہ اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے تو پھر آیت اتھائی رکھ بنیے واللہ ہو خیر الرازق رازقین نہ ہوئے واللہ ہو خیر الرازقین دا حالانکہ جی میں جیڑا ریالت حقیقی ترجمہ ہیں کہ میں ممبر تکھڑا چار بندے لائیو پہ چلے نین ورلڈ میری گل سنوڈا پیئے دھکی جاندہ میں کوئی شوق تکو نہیں کیوں میں یہ ہو جیڑا کرنا جو میں ڈھکا بن جا جیڑی کریں دا پیا من نو ان پیا کرنا کہ واللہ ہو خیر الرازقین اور اللہ رازقین میں سے بہتر رازق ہے اچھا جنہاں دا دیتی انہاں دی داد دے احترام تے انہاں دی محبت دے احترام تے جنہاں اے ایویں چکی تے انہاں دی چڑھے جھن بلوئی تا میں ہی ہاں میں قرآن کریم دی بی آیت پڑھ دا واللہ ہو آسن الخالقین اور اللہ خالقین میں سے حسین خالق آئے یا علی علیہ السلام مجلس میں پڑھنی ہے مکمل چاچے انہاں کے جو ڈو مجلسان کٹھیاں کر کے پڑھ نیاز ڈو مجلسان دی دے چھو تُس آئی میں سوناتا تُس آئی میں کوئی ادھی مجلس دی نیاز نہیں بھا ہوئے توڑتا انہاں ہاتھ بلند کر کے گون جنارے دینا جب تک جائے حیدری یا علیہ السلام تو ہاری محبت کو لکھا سلام خدا دی کا سلام ایک تیبال لیڑا ایک فیصلہ نوے کار سکے دینا میرا پوتر جیرے اٹھنا ہوں دے ایک ذاکر دوارے اٹھے گیا ہون اگر کہیں اٹھنا ہے تو آپ کو موقع اٹھائیم ہے اٹھائیم ہے اگر اٹھنا ہے تو آپ اٹھیں بن جو باہن بنے گا بیٹھے رہا میں توجہ پہ نیاز حسین میرے پاس ہے تو ہارا کیا پروگرام ہے یہ سوچ گی نہ ہے میلت لمبی پڑھنی ہے میں یا علیہ علیہ السلام نیاز منگی کھڑے ہوئے میں بسم اللہ کرنا توجہ پہ نیاز حسین میرے پاس ہے اللہ مولا تاکہ سلامت رکھے بھائی آپ ادھائے جو نیاز منگی کھڑتے ہوئے اللہ دیکھا سامنے امام حسین بہن رجاہ دیتے ہیں بہن رجاہ دیتے ہیں بہن رجاہ دیتے ہیں بہن رجاہ دیتے ہیں بطول دیتے ہیں میں کو اپنا اوڈی یاد بابا سبیر شاہ جنہ دہ روپے میں کو نیاز ملی ممبر دیکھو اوڈی ویاد حکمجلس نیاز لکھا جی ملی اوڈی ویاد بہن وڈے کریم میں بسم اللہ کر رہا ہوں بہن وڈے کریم بہن وڈے لجپال بہن وڈے سخین بہن وڈے کریم حضرت امام حسین علیہ السلام خطرناک حد تک کریم ان حسار ہے منگڑ والے دنیا تھے مجلس ذات اللہ کو ہوندہ بھی روحانیت نالے روح راضی تھی دا آوے لفظوں دے نالتا سنن تے دل کریں دے پڑھن تے دل کریں اچھا یہ دسا ہو جڑی تواری مار چیچے اے پوزیشن ہے دوسران جونج کیا کرے سوالے آئے جا فرجی میں جونج کے پڑھن سوالے اگو انہوں سے بھی نیڑے ہی توارے اچھا میں بسم اللہ کرے بابا تلی محبت کو لکھا سلام دوسران بڑھڑے تکڑے وڈے وے ایک ہی ہو جو ان سلوات پڑھو جو گرمی دشمند بیڑے وائن کو بے اللہ ہم سرِ اللہ محمد یقین منائے جنہ سلوات پڑھ دے ہوئے ہر مجلس دے ہوئے جمعینہ لفظان تو اپنے بیان دا آغاز کریں جنہ سلوات پڑھ دے ہوئے کلہ نوے ہوندے چود ہندہ اللہ توارے نال شریک ہونا اللہ پیری توہا کو ایسے عطا کی تن جنہ دوتے خدا خود سلوات پڑھ دے اور فکر سلوات بھی نہیں جتنے امور ہن ذات واجب دے انہ دے وجلو ایوی امور ہن ذات واجب دے جنہ دے بارے خدا خود فرمارے کہ میں اللہ یا چودہ انتے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ انتے دشمنتے لانت کرے یا میں اللہ چودہ انتے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ انتے دشمنتے میرا بیرادہ بیٹھے جو کل ہے نہیں ملیکہ گرلہ کے اللہ تعالیٰ نے جڑے ملائک انتے انسان ان بڑھائے فقط عبادت واپس ہے جنہ دے انسان دے ملائکہ کو سوائے عبادت دے خدا خلق نہیں کی دا توجہ نیاز ہے حسین میرے پاس اور جڑی اے عبادت دے ہوئے اندہ ہر مقام دے دشمنہ اپنے ہوتے واجب نہیں آجاب دے لازم سمجھ دا ملزوم سمجھ دا یہ جڑا تبرہ ہے تبرہی میں ضروری ہے جی میں نماز ضروری ہے کیونکہ نمازی فروہ دین ہے تبرہی فروہ دین ہے بلکہ بابا تاری چٹی ڈاڑی بھی قسمیں تو آرے نماز والے عامال قبول وی تاہوں سے جی چوٹھندے دشمنتے تبرہ کرے سے تھا اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر چھہمہ امام پیہ فرمین دے مصباہ الحدہ سفین نجات امام سادے کے آل محمد یوسف سیدہ پہ فرمین دے دیہیں لاوے ضروب افتاب ہوئے عابد مسلح عبادت تکھڑا ہو جائے یہ عابد سٹے سے ایک نہیں کوئی بھی عابد دیڑا عبادت تکھڑا کریں دے عابد مسلح عبادت تکھڑا ہو جائے تے اگلے سیجھ اُبھر دیتا ہی ساری رات عبادت تکھڑا کریں دے سیمہ امام پیہ فرمین دے اگر میری ڈالی کے دشمن تے تبرہ نہیں کریں دا اللہ عبادت چاہ کے مہتے مار چھڑیں دے اور پاک رسول پہ فرمین دے کہ جیڑا میری آل دے دشمن تے تبرہ کرے سی اور جنت تے میرا پڑوسی ہو سی پچھلے میں ٹھیک پڑھتا کھڑا اچھا بیسو ملہ مثلا میں موتو مائن رہا ہوں میں بیسو ملہ کر تبرہ یعنی بری ہو ونینا تر کر رہونا چھوڑ رہونا نفرت کرنا بے زاری کرنا بے زاری کرنا رست جدا جدا کر گھننا اس تو بیا زیادہ کی میں سلیس کرنا ملنگ میں آج ترجمہ او ہو جڑت والے ذہنی چھے لانت کرنا تے کرنی کہیں دے دشمن اہل بہت نا نہیں چاہونا یہ تھا ہوں تو میں کوئی حگاہ یاد ہے یہ جڑھ میں آکے جو ڈھکی جنہ نہیں میں کوئی ڈھکی جنہ دا شاوک نہیں ہے آپ بالکل راکڑ سہوی آدھیں ڈھکی جنہ نہیں ڈھکی جنہ دا شاوک نہیں ہے تے بندہ ہی ہو جی ہیں منحوس نام چاوے کیوں بندہ ہی ہو جی ہیں منحوس نام چاوے کیوں جو بندہ ڈھکا کھڑو دا ہوئے پولیس پر شکلیں دی وردی ہوئے ہے سنی بندہ ہوس ہستی دا میں نے چھائی ہوئے نا بہرہ بھراد ہے یہ دا نام چاوے دی سزا آئے تے منڈ دی کیا پڑ سی ہے سنی سر چاوے دیکھے میرے پاسے بندہ ہی ہو جی ہیں منحوس نام چاوے کیوں جو بندہ ڈھکا کھڑو دا ہوئے بندہ ہوس ہستی دا نام نچاوے انہوں نا چاوے انہوں ختم قرآن کا ثواب ہو میں بس میں لے میں بس میں لے درجات بلندوں میں مولانا امیر افضل حسینی راکڑ دے وہ آدھے انہیں انتو لانت گھر چھوڑی گا لانت کو پتہ جو میرے پیکے کی تھا رہا وہ اپنی جھا گول گھن دی حضور دے تیر دی ترہا جو میں سرکار نے یہودی کو تیر مارا جن تے یہودی تے تیر پچھو یہ انہوں کو دیکھ کے مزائل بڑھایا گی ہے زندہ بعد بھئی زندہ بعد لانت اپنی جھا گول گن دی ہاں بالکل ہی میں تھی گیا توجہ بھی نیاز ہے حسین میرے پاس اور یقین منائے تیری سلوات والی عبادت نہ لوں امہ طہرین اور خالق الامہ کو تیری تبرے والی عبادت زیادہ پسندے پہلے ٹھیک نہیں چلتا بھی پہلے تھے بہن چنگا چلتا بھی توجہ بھی نیاز ہے حسین میرے پاس ہے آب آز میری آندھی راست ہی دھوارے تھے بھائیوانج میرا پترہ بھائیوانج اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ علیہ السلام یا علیہ علیہ السلام یا علیہ علیہ السلام زندہ بار زندہ بار مردہ بار بے شمع اللہ امہ طہرین اور خالق الامہ کنون توری تبرے والی عبادت سلوات والی عبادت نالو بھی زیادہ پسند مہیرہ ورہ دعویٰ کر رہی تے بھائی سلوات جو ایری ورہ عبادت ہے جنہ سلوات مومن پڑھ دے تے فرشتے گرنی نہیں سکتے جو سواب ہے کتنا کٹھا نہیں کر سکتے بھلکے جی میں ہے منوان میں اوہیں پڑھا جیڑا بندہ ایک مرتبہ سلوات پڑھے انتہیں نہیں دیکھنا دیکھنا میرے پاس ہے جیڑا بندہ ایک مرتبہ سلوات پڑھے معصوم فرمین دہ سال اپنے بے کام بدہ کرے بے کام بدہ کرے دہ سال دہ سال تے بعد ذکر ایک بے کے سلوات جو پڑھا لگ دے ملیک مونہ ہلا کیا دن سال حساب کتاب گڑھ بڑھ نکر حال دو اور رکھینا پیئے جیڑی دہ سال پہلے پڑھی آوی تے سلوات والی عبادت نال اتبرے والی عبادت دہ جر سواب زیادہ ہے امہ اور خالق العمہ کو زیادہ پسند دے ایرہ ودہ میں جعفر جی میں مزید بخت بلندوں میں دل چاند ہے جو میں منوان کتاب دے وچوں میں روایت پڑھ کے اپنے دعوے دی دلیل پیش کرا تیرے میرے چھے میں آقا دی آمد و سلوات بابا دے بلندے صلی اللہ محمد تیرے میرے چھے میں آقا دے ایک سلوات بیٹھا پڑھ دے ایک اہل بید دشمن تبرہ بیٹھا کریں دے چھے میں امام نے بابا جی آکے اللہ تو ایک پترہ نال آباد رکھے چھے میں امام نے آکے سلوات والد اوٹے سلام کیتا تبرہ والد اوٹے سلام بھی نہ کیتا سلوات والد دے دل دے بیچ اپنی عبادت تک گھمڑ کھڑا ہوئے کہ شاید چھے میں امام کو ہی دی عبادت پسند ہی نہیں کیا بات آقا کو اس دی عبادت پسند بھی نہیں امام ہندہ ہی ہوئے جیڑا دلند راز جاندہ ہوئے امام ہندہ ہی ہو بھائی بسم اللہ امام ہندہ ہی ہوئے جیڑا دلند راز جاندہ ہوئے آقا فرمیندن بھولا میں کیا سوچے ہوں آقا فرمیندن جنہا پتہ ہی جو ساکو پتہ ہی مل کیوں بیٹھے سوچے نہیں آقا ہی ہو کوئی سوچندہ پی آئیں کہ دوسران میرے ہوتے سلام کیتا ہے ہندے ہوتے سلام نے کیتا میں ہی ہو کوئی سوچندہ پی آئم شاید کہ اس دی عبادت میری عبادت نہ لو اتنی بست ہی میری عبادت اس دی عبادت نہ لو اتنی بلند ہی جو دوسران کو سلام دے قابل بھی نہیں سمجھا کہیں ناکتیاں خوشیاں تیرے میرے چھینے آقا ہوتے چہرے دے ہوتے کہت شام بان کے نازل ہوئیاں سرکار ہوتے لبے اسمت متحرک ہوئے سرکار پہ فرمیندن اے بھولا مومن یہ عبادت اتنی عظیم بیا کریندائی میں چھینے سلام کر کے خلل دے ونڈی گوششی نہیں کی میں بسم اللہ کرے میں چھینے امام سلام کر کے خلل دے ونڈی خوشش بھی نہیں کی چلو دل چاند ہے جو ہکلوبی روایت بھی میں تبرد حوالے نہ لی پاڑھ ٹھینے اسے تو آرے میں نے چھینے آقاد ایک نوک کرے تہی درزی تو آرے علاقےوں میں درزی دھیرے اچھا مجلس ہی درزیاں دی زیادہ بھی درزی ہیں اللہ زندگی ڈیم نے اچھا شعبہ اور نبی دی سنت ہے نبیاں دے اسے طرح لکب ہیں سر چاہ کر ریکھیں میں نے پاس ہے نبیاں دا آقے لسہ جو کک کرنا ہے ایک درزی ہے لوک ارتے سیتے تیار کیتے ہاتھ جو بنے سو دو گرمی زیادہ لگ سی ہی ہاں گھٹا بیٹھا زندہ بار دیر چاہ نال نال میں چنگا چنگا مشوری دے مانکہ اندے ہاتھ جو لو کرتے ہیں لو کرتے استیار کیتے لا جواب ہیرے تے موتی انہاں کرتاں دے ہوتے اس سجائے ٹکے لوہیں کرتے چاہ کے امام دے دربار دے وی داخل ہوئے بطول دا پتر ممبر امام دے ہوتے رونہ کو فروزن سامنے صحابہن انہ سرکار فرمینن راہ دے چاہ درزی کو آمن دے ہو ایڈو کرتے چاہی ودے انہیں ہان دے نال لائی ودے سامنے آکا دے آکا میں ایڈو کرتاں دے سلائی کیتے انہاں اتیار کیتے سلائی کرنے دے بعد میں دے کل لا جواب ہیرے موتی آگے ہزاران دے تعداد دے وی یہ جیڑا کرتاں میرے سجے ہاتھ دے وی چھے اس دے ہوتے ہی کہ ہیرہ موتی سجا کے میں توہ جیزار کے سلوات پڑھ دا ریا اللہ اکبر یہ آکا جیڑا کرتاں میرے سجے ہاتھ دے وی چھے انہاں اتیار ہیرہ موتی سجا کے میں توہ جیزار کے سلوات پڑھ دا ریا جیڑا کرتاں میرے کل لا جواب ہیرہ موتی سجا کے میں توہ جیڑا دے دے دشمن کے تبرہ کرنے دا ریا آکا ایدر ساو سرکار دیکھ کے پیادن جیڑے کرتے دوتے ہیرہ موتی سجا کے ساری ذات سلوات بڑھ جاری ہیں اوہ کرتہ آپ گھنوان جیڑے کرتے دوتے ہیرہ موتی سجا کے میری ڈالی جی تشمنتے تبرہ کریں دا ہمیں اوہ کرتہ میں امام کو پسند دے توجہ بھی نہیں آدھے حسین میرے پاس سرکار فرمینن جیڑے کرتے دوتے ہیرہ موتی سجا کے ساری ذات سلوات پڑھ درہی ہیں اوہ کرتہ آپ پاچا جڑے کرتے دوتے ہیرہ موتی سجا کے سارے دشمنتے تبرک کریں درے امام اول دا چلو ہی بھی روایت بھی وہ بھی تبردے والے نا امام اول سرکار علی بن عبی طالب صلی اللہ محمد علی علی کیتہ کر علی علی دے ہوتے کہیں دے نال کوئی کمپرومائز نہ کریں علی علی کرنا مادی شرافت دی دلیلے پوری دنیا دے محور مرکز دنامِ علی علی کو نبی نمان نبی نبی نہیں پڑھ سکتا توجہ بھی میرے پاس ہے کچھ کچھ میری داد پانی جو بڑھ دی ویندی تو ہاں کو نام پیادا بھا پچھوئی میں بہت آل جو دنیا دے محور و مرکز دنامِ علی یہ پوری زمین دے مرکز دنامِ علی ہر جھاد سے نہ کوشش کرے نہ علی علی کیتہ کر یہ پوری زمین ہے نا یہ چھے دن ہے یہ زمین دا مرکز سنٹر خانہ کعبہ آج دے جدید سنسدانہ خانہ کچھا ہے زمین دی میرمنٹ کیتی انہیں کچھا انہیں تو مرکز دے رہے خانہ کعبہ تے خانہ کعبہ دے این سنٹر دے ویج کون آئے زمین دے مرکز سنٹر دے نام خانہ کعبہ خانہ کعبہ جو فے کعبہ آئے تے دے میرے پیر علی جتاں علی معلہ دے قدم لگن او تاں زمین وچھنا شروع تھے جتنے تک وچھی ہے جتاں جتاں کوئی دوڑ دا بدہ ہے وہ مقروض ہے میرے پیر علی چھے دنہ دے وچھے زمین مکمل تھے چھے دنہ دے وچھے مکمل تھے وقت طریقہ دی جو چھے دنہ دے وچھے مکمل تھے وقت زمین جڑی حالت استراب دے وچھائی حالت جنبش دے وچھائی اے لوڈے پاوے لوڈے پاوے چلو ہی سمجھنا آوے جو نوجوان نسل بیٹھے ویبریشن یعنی اے تھر تھراتھائی زمین دے وچھے کب کبھی تاری ہے پھر جبریشن دے وازن یہ پروردگار فرش بچ تو گیا اب ہیک مقام دے روکنے لیا ہونے کو روکو کی میں خالق دے وازن یہ جبریشن یہ ہیک مقام دے روکنے تھے یہ زمین دے سنٹر رج اپنے استاد علی دے نام لکھ اللہ اکبر یہ زمین دے سنٹر رج علی لکھ جبریشن دے وازن یہ پروردگار میرے استاد دے طیب طاہر نام پاک و پاکیزہ نام اسم آدم کل آدم بڑے سے کہیں اولاد آدم نجس قدم میرے استاد پاک و پاکیزہ نام دے آ جائے پھر کیا بنے گا خالق دیوازن یہ جبریشن پہچان میں اللہ جتنا تو آج اپنے استاد علی دے نام لکھ سے یہ کل ہی تھا ہی کعبہ نہ بنا ما تھا علی دے رب بھی نہ آکے علی علی واجگج کے کیتا کر تیرے میں نے پیر علی دا گزر ہوئے گل بھولتا نہیں گئے کتب دیا سے سرکار پہ گزر دیں کوہ صفحہ چھو صفحہ پاڑی دا نامیں کوہ آدھے پہاڑی کوئیں صفحہ مروہ جتائیں ہاجی وانی کسائی کریں کوہ صفحہ کوہ صفحہ والی پہاڑی دے ہوتے اس ذات واجب کو کوئی ایسی نرازگی آئی جو اللہ نے اس پہاڑی دام اندر رزق روزی بند کرا چھوڑی علی مولا جان دیں نہ بولو مولا جان دیں نا رزق بندے خدا دی قسمیں ہر شاہ میرے اللہ دیئے علی بھی میرے اللہ دے لیکن قسیم رزق علی یہ کوئی من نہیں علی یہ کوئی نامن نہیں علی یہ کوئی حلال کر کے کھاوے ہونڈی مرضی کوئی حرام کر کے کھاوے ہونڈی مرضی سرکار جان دیں کہ یہ پہاڑی دام اندر رزق روزی کیا ہے بندے مولا امیرے کناب پہ گزردن صحابہ نال نوکر نال سرکار نے جٹھے تھے ان پہاڑی دی چوٹی دو تے سرکار کوئی چڑیا نظر آئی ہے شیخ صدوق الہرام آئیس چڑیا دے نام اپنی کتاب دے اندر لکھے کمبرہ کیا لکھے کمبرہ اٹھارہ ہزار جنس دی بولی جانن والے امام چڑیا دے پاسے لکھ کے مخاطب ہوکے پیدن کمرہ این پہاڑی دام اندر بیت تے کو زندگی بسر کرینے ہیں کتنا عرصہ ہوگی ہے حدیر حسنین جیمنی چودہ سال نہیں آیا وہ بندہ بھئی مجلس تے آئے ہی کہانی بینکولا چودہ سال سرکار پہ فرمینن تے کو چودہ سال جو ہو گئے تے جاندار ہیں جسم رکھ دیئے تے کو بکھ نہیں لگ دی تے کو پیاس نہیں لگ دی حدیر تری امام مدی قصہ میں بکھ ہی لگ دیئے پیاس ہی لگ دیئے سرکار پہ فرمینن تے ہی پہاڑی دام اندر رزگ روزی باندے تو خاندی کیا ہے تو پی بھی کیا ہے دیکھ کے پیادیے حسنین جیمنی بکھ ہی لگ دیئے پیاس ہی لگ دیئے جنہاں بکھ لگویں دیئے تو علی ذات سلوات پڑھ دیا میری بکھ مکویں دیئے جنہاں پیاس لگ دیئے تیرے دشمندے تبرہ کریں دیا پیاس ہتم کو ایک مضموند حکمہ دیتا ہے میرے بھی رہا حالانکہ میں آکھا ہے جو میں نام پڑھ دا جو میں اس نہیں پڑھ ہے کمبر بھائی دیکھو لیکن انہاں آکھے جو ضرور پڑھو پردہ دار ولا ولا دے پہن تو ساں میرے بھی رہاں دے گو میری معذرت انشاءاللہ اگلی میلے سیچ میرے بھی رہاں آکھے جو حسین دی دھی دی غربت پڑھ لیکن میرے این بھی رہاں آن کے آنکھے جو پردہ داراں ولا ولا آنکھے ساکو لہور علی سین دی جوڑی دی غربت پڑھا ہائے 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 میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اب میں بسم اللہ کروں ہیک فرشتہ ہے چاہاں کرم جی میں پوٹر جی میں ہیک فرشتہ ہے ہیک گل میری سنو غورنا انشاءاللہ روزو دوستان اتنا جیتنا لاہور علی چاندھی ہے ہیک فرشتہ ہے جندا سٹھ ہزار سال پیدل رستے جتنا ہیک پڑھ رہے سٹھ ہزار سال پیدل رستے جتنا دوجہ پڑھ رہے ایڈال لمبے پرن والا فرشتہ یہاں کے پروردگار تیلے ارش دا تواف کرنا چانا خالق دی آوازان دی ارد سٹھ ہزار سال اردہ رہی ہے یہ فرشتہ سٹھ ہزار سال اڈنہ دے بات تھک کے بہے گئی ہے ہاں دے پروردگار میں بڑا تواف کیتے تو ارش دا آوازان تو ہی دا دی حالیں تک تاہی میرے ارش دے ہی پاوے تو روجہ پاوے تک ہی سفر نہیں کی انہیں نیدر دی تا مجبوری تجیڑا جگ دا بیٹھے وہ گھر تک روسی جگ دا جگ دا بیٹھے یہ جگ دا ودا اللہ دا عرش لو موقع ای ہو جائیں مندن جگ دا حل وین ہے کد حل دا ایک تا جگ دا کہیں شریف دی دھی کن بے جرم تلاک آوے سو سمجھ کے فیصلے کی تکا دے میں بسم اللہ کریں خدا دا عرش حل وین دے جگ دوچا موقع قدم بڑھ دے دوچا موقع قدم بڑھ دے جگ دا عرش حل دے جگ دا کوئی یتیم کو کتھائیں کوئی جھڑک جرے جینا دی غربت میں پڑھنا چاہنا انہوں کو تجیند دل آدھا باب جباد مرے دے میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں بسم اللہ کریں بزمون جڑا وہ عزمیں لائی بیٹھے ہیں وہ بھی ہی میں آئی حسین دی یتیم دی کجی تھا جینا دل آدھا مرے دے پچھلے رمضان المبارک دے دھمی دے ٹائم صبح دی نماز بڑھن دے بعد مسجد دے بہے کے میں ایک میلے سے جعفر جی میں بھائی جان میں ایک میلے سنن دا ہمیں ایران دے ایک ذاکر دی میلے سے میں سنن دا ہم میں ترجمہ تلے لکھا ہوئے ہوندھائی فارسی کوئی تھوڑی بھو پڑھا درس دے وچ وہ تھا بی بی دے جیڑے وہ سین مسومہ دے جیڑے وین وہ پڑھ دا آئی نا کئی مرتبہ یقین منائے مرور و مسلط بھی ہوش ہوئے شاہو کھون دے رومن دا ہک سلام جیڑا ہی میں کو کھا گئے کئی دفعہ راتی اٹھیک کرونا کہ جیڑا سین مسومہ کھون چلو ہک گل کریں چاہاں میرے بھرامن دا حکم پورا تھی ویسی ولا ولا جو مقادرین حسین دی 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 شہادت سنا ہک گل چکران اندے بعد اپنے موجود پاسے سفر کران دنم بابے دا کٹا ہوئے سر ملے کٹی ہوئے رگاندے بوسا دیکھے دی بابا اب تو میں دادی ہوں جیسی لگی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسمیلہ کریں بابا میں نو کریں بابا اب تو میں دادی ہوں جیسی لگی کہیں حق ہے جو تھکے بیٹھے ہیں ازادار ازادار نہیں تھک سکتے شبیر کو ماں روندی ودی بارہن ساڑھے بارہن سو سال ہو گئے ہیں چوڑھن سو سال ہو گئے روندی ودی بطول ٹرک ٹرک کے ودی مقادرین دی کوئی ایڈا عبردہ کٹھے حسین بس میں اپنے موجود پاسے ہوں کسمت لہور علی سین دی اپنی جہاں دے پتر چھین تے کبر کر لی پتر چھین کبر این دے تو ودی غربت میں کہری پڑھا بھرادا نا اب آسوے بھین کو پورے عرب کبر دی چھانا لگ شرم کر کے نا رہو ہے میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں نوکر بابا اور انشاءاللہ بابا شبیر ساہی میں ہج وطی لان پی اکر نوی جنوری بابی دکول میں بانی بڑھن کے پڑھ سکا جو کل ہی گال میں کو کتی نے یقین منہ ہوں گال میں کو بڑھ روائے بابا ہے کہ ہک میرے اوہ پترے جڑے اتنا ازادارے یہ تو دلوں ازاداری نال مخلصے جو ڈو ٹائم دی بجائے ہٹ ٹیم روٹی کھانا ہے ہٹ ٹیم روٹی نہیں کھانا پیسے کٹھے کرنا مخطار ساہی اوہی تا ازادار گزرین نا جنہاں پتر کو ہا کے مجلساں پڑھائی ہیں انہاں ازاداران دی جتے جتے دھوڑ ساری آنکھیں دا سرما ایک جابر حکمران دا دور ازاداری تی پابندیاں لگیاں عراق دا ایک شہر ہے اعلان کرائے جو اوہو مجلس کراوے جڑا مجلس دے بدلے پتر کو ہاوے محرم دا ایویں چند چڑھائے ایک مرد جگو بیوی آکھ ہے محرم نہ کروے سنے شرک سنیوی پتر بیٹھا کوہیں دے جڑا پتر کو ہاوے مجلس کراوے وارس دے پاسے دے کے آدھی سال ساتھ جو ہیں چلو ساتھ تک تو حسین دا محرم بڑھا اللہ ہواکر اللہ ہواکر آمیر بارمہ مولا اینہ حضادارانی آوازات رحمت سلم آمیر بڑھا میں نوکر بابا میں نوکر بابا پتر چھین تے قبر کلی لہور آسر نال سن دیا وہ ڈھیر سارا پڑ گیا پتر چھین تے قبر کلی پورے عرب قبر دی جھانے لگی کوئی جوانی ہوئی دیکھیں میرے پاسے سونا میرا اور طریقہ دیئے جہاں دریائے سندھ کنارے تے آئی ہے یا باز دی بھین میں بسم اللہ کروں لہور لگا گیا کر کوئی لہور لمبا سفر نہیں نوکر دہزل حج دی درمیانی را ضرور لگا گیا کر آجیبین آنڈا ہو سی جو ماں گلین دی و دیو ہمیں دے سونے بچے کس ماں دا باز دی بھین دی اپنے یہ دے پتر چھین ہے میں چاندھا جو او اتھوں گریہ اور ہاں شروع تھی جنہیں پتر چھین لو بابے دے کٹھے کوفہ سم پہ لو مامے دے نال کر بلاکوں سے گئے لو شام غریبہ ماد حتوں چھٹ گئے جنہوں کو گلینے گلینے اباس دی بھین لہورہ سفر اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کروں میں نوکرہ میں نوکرہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بابا میں تو رہے نوکرہ طریقہ دی جہاں میں دریائے سندھ کنارے تھی آئی آئی پھر مختار سائن تو آڑی ڈاڑی جہاں میں دریائے سندھ کنارے تھی آئی دریائے سندھ دا عرض بارہ میلائی دریائے دا پیٹا تو ساں دریائے دی کمر دے لوگ بیٹھے ویسا تلوج دے بارہ میلائیں دریائے واندہ بیہا طریقہ دی اگو دریائے کو تغیانی پچھوں فوجاندہ در میری سندھ دیکھ دائیا کے وعد کے آدھ دھی علی دی دریائے واندہ خضر نبی رہن دے سندھ مار میری سندھ دی آوازان دے دائی چھپ کر من اگر خضر تھے کوئی اوکی بڑھیں تو میرے باب علی کو سرین دے میں علی دی دھیا میں نوکرہ میں نوکرہ ہن میں لیدہ پیانا توڑتو ہی ماتم دے سدا بلاندے اچانک میری سندھ یہ کو جاکہ جو عباس بھین رل گئی اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا غازی دی بھین توارے ہوتے راضی ہوئے میں نوکر بابا عباس بھین رل گئی ہے میری سندھ دی دائی روایت کرنی یہ سندھ دی دیاں پہ یہاں سے گھوڑے سوار دریا دیاں لہران دو گھوڑا دوڑیں دا دے گھوڑا دریا چلایا راہ بندہ آیا حسن دریا بور کی تا گھوڑے سوار بابا جی کوئی عید حیام آلہ گھوڑے دی زین کنٹ کر کے بھے گیا میں پیر صاحب رشاہ جی کدا نہیں پڑا جو بی بیا کے بیا میں کچھ دے نہ سکتی حباس دی بھیڑے وقت دی بطولے جو چاہے جتاں چاہے عطا کر سکتی میری سندھ یہ کو جاکے گھوڑے سوار جو منگ نہیں منگ میں تھے کو عطا کرن گھوڑے سوار دا متھا بابا کوئی توائن لگے رو رو کے یہ کو جاکے جو میرے ہاتھوں میں ہاتھوں ایتھائیاں میں اللہ مان اللہ مان آپ میرا بارہمہ مولائینا عزادہ رہا دے میں عزادہ رہا دے اللہ مان اللہ مان میں نوکرہ میری سندھ توارے ادھر آدھی میں بسمیلہ کرنے حسن نال سن دے منظر لمبی یہ مسائب دی میں بسمیلہ کرنے بابا پوتر چھین قبر کر لی ان اگر میں سارا جوڑی دا مضمون بڑھنا تو میں کوئی گھنٹہ بھی اچھائی دے کم از کم لیکن میں سمندر کو کوزے بند کریں اپنے پیارے بھیراد حوالے ممبر کریں بسم اللہ بسم اللہ متمیہ اوزادہ رو مکہ ایچو ماہ ٹورین یہ میری امامہ تے بہنہ سمجھسن ماہ آپ چھوٹیاں دھوائین کیونکہ ایتھائی ایتھائی مولا امام حسین علیہ سلام آئین بھیڑ دے خجر مکہ پورا محل آئی مکہ دے ویچھ اپنے گھر سرکار انتے آدھے نال یا میں غریب ہوں بھیڑ بھیراد پاس دیکھ آدھے عباس جیان بھیراد غریب سبھ روین دی تی جو میرے نال باب دی جرہ چھوٹ جاد بہادری دے مال چار اگر چار میرے نال رہ گئے میرے مشم دے تکمیل میرے سر دے کٹی من تیرے برکے دے لہنے چھوٹ اگر چار نال رہ گئے کہیں دے جرت نہیں جو کوئی تیرے خیم دے دیکھ بی بی عدی نا کھیڑ چاہ شبیر من کے مشورہ پوچھے ہوں کو آلی آدھی بھینا دے عزت کی تھی کر کوئی بھیرا بھینا لگا نراز و دے میں ہتھ بدی کھڑو بھینا دے دیل بڑے نازل بھینا دے ودہ احترام دھی بھینا کو حق حصہ ضرور دتا کر دھی مزدوری نہیں کر سکت دے پتل کر سکت دے میں بسم اللہ کر بس آلی بی بی آدھی چار علی ہن کون کون پہلا پہلا علی میرا عباس میرا بابی جرہ شجاعت بہادری مالک میرا علم عباس دو جہ میرا مسلم پتریر جائے عباس کچھ جنگ سکھائی تریجہ محمد حنفی بھی میرا بچ بن ہند آئی پیرہ صاحب محرم بردین باب آمی رباس ربانی ایک سال انہ جمل پڑے اللہ انہ زندگی دراز کرے میں کوئی یاد اللہ جانے میں کتنے نہیں جعفر جی میں رون دا رہی رون دی آقی نا آمین اللہ حاج ناص باب ربانی شاہ جی تھے جملہ پڑتے بھین پچھ دی چوتھ علی کون بھرا رون دے بھین پچھ دی بھرا رون دے بی بی آقی بھین مر چوتھ علی در سیندہ نہیں رون دے انہیں دیکھ کیا دن آلی آج سچ پچھ دی نا در گھٹ میرا سجاد نہیں یہ بھی یاد یہ کوفہ آلاندھ بار بار جو خط بیان مسلم کو کوفہ بھیج بیمار کو کل ہٹکا آئے اما امو البنین کر لی نانے دروزہ کر لی سب دو وڈی گال جو اما آپ آخ 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 سادھ باپ جو میری قبر دے پھار رہے اما دی قبر کل محمد حنفی مدین بھیج باقی دو پچ ویزر حک دا زامن تو پائے وان دو جھ دی زامن چاچا کرم خوش آمد نہیں تو سال دی مہنا تے میں لگ دے محرم دی پڑھ دا کھنا بسم اللہ انشاءاللہ سائن دے صدقے دیکھو نا کئی دی بری حسرات شبیر دے ازادار ودے پیارن میرے اللہ کو پاک رسول مولا علی بی بطول ودے پیارن حسین دے ازادار مولا علی 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 تلوار بھی شجر پڑھ دی آئی جنہ جناب مالک آکے جو بند مائن ڈھیر مارن مولا علی 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 تلوار ہر مولت ورے آنسو قبول فرما بس فرمائے دو بچ ویسن ہک دی دام تو پہ وان ہک دی دام میں بہر لین حق بن دہا جنال ون سجاد دی دام کو وی عباس کیوں پہ بی بی جان دی آئی جو میرا عباس جتھیں جلال چاہیا میں یہ کچھ جا قصان غاضی چپ کریں یا میں بہر لگی آن بس فرمائے محمد حنفیات وطن مدینہ قدم مدینہ بگانی ماد پتر وطن دی جو بن جا ہر کوئی اکسی بگانی ماد پتر علی دین دین گکل چھوڑ آئے حسین پہ فرمائے محمد حنفی میرا امام حکم مدینہ مجن مطمی اوزاد آرو آدھے میں مدینہ میں علی دین پتر میں دین 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 قدم دین مط مار 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 مدین میں حسین فرمائے محمد حنفی اللہ چاند ہے جو علی شام میں بس فرمائے مسلم دے کوفہ بین اپنے حجر چائنہ دن غازی دی بین میرے محمد ابراہیم کو تیار کرا ما چھوٹی اندھوائیاں ودے کو ما پو شاک پو چھوٹی تن جملے چھوٹے کو کئی مرتبہ چولہ پوائے حس لائے حس کئی مرتبہ پوامن لہامن دے چھوٹے لہامن دی دا نوی آ دی مرتبہ تو دیکھ کیا محمد ریک چولہ پا سکتے نوکر آ میں نوکر بابا بس ما تیار کرائے جناب امیر مسلم جوڑی کو نال لا کے میں مقادم وگر نہ جڑے سفر نام دے کافی سارے حالات و واقعات میں کتب دے مطالعہ کیتے میں پڑھیں جتنے میں جہاد ہی رہ دے کتنے لکھ سکھ آئین جناب امیر مسلم کے بس آ پہنچے حسین دا وقیل کوفہ پہلی پہلی رہائش رکھی انہیں تقریبا میں گھنٹے دے قریب پڑھ چک ہوں ان سرچا میں مسائب شروع کرا اس علاقے آلے جناب مختار دے گھر پہلی پہلی رہائش رکھی حسین دے وقیل میری امامہ بہنہ تسان توجہ کرائے جو میں مضمون تو حکم شروع کی تو آرے وی یقیناً لہور آلی سین آئی بیٹھی ہو سی کوئی پرددار رومان غفلت نہ کرے سرچا کے دیکھے میرے پاس چھائیٹ دی بابا جی امیر مسلم گزارن کوفہ چھائیٹ دی ہاں دے پہل چھتالی دی آئی حسین دے وقیل دے بخ دے لپار چھتالی دن گزر رات لتھی اللہ لانت کرے سارے لانت کرو عبید بن زیاد گورنر کوفہ بھائی جن بڑھ گیا وجون جون دن گزر دے گئے حسین دے وقیل دے بخ جل دے گئے میں مکہندہ پیا میں بابا وین پیا کرے بس آگئی آٹھ زل حج دی گر تُس بڑا میرا ساتھ رہتا ہے آٹھ زل حج دی جن دی گر آئی جوڑی کنا اللہ آکے حسین دا وقیل کوفہ جڑے دروازے دے وین کوفہ دروازہ بند چکرے کوفہ دروازہ بند چکرے کسمت گھین نائز قاضی دے دروازے تھے قاضی میں پہچان میں مسلمہ قاضی میری جوڑی کو بنا رہے کئی مجلسہ اسے جملے دے مریا مکمل ہونیا قاضی میں پہچان میں مسلمہ عرصہ شہر شہی کی تھی میرے چاچے شہر شہی کی تھی قاضی دے دیر سارے میں مسلم دے احسان کدہ نہ کہیں کوئی احسان جتلامن والا خاندہ کوئی یہ جی دہ غریب تھی دی آئی نہیں آیا وہ بندہ مجلس دے جن دی ہائے نہیں تھی میں تسا سارے ازاد دار دے نوکر میں گل بدی ساری کر گیا آئی قاضی تی دے دیر سارے میں مسلم دے حسان میری جوڑی کو پناہ دے قاضی آئی مسلم گھر جلن دے خطر اولاد دے خطر گھر جلن دے خطر حسین دے فقیلہ کہ چلو زیادہ دے پناہ نہ کنڈ کار کے ایمی ٹرسان جی مالی دا با گجڑ وین دے جائے ملے میں سامنے آلی گلی دا موڑ موڑ بن یا واتین کو بہر چھوڑ اینا دی قسمات جو ہو یا تب بہر جی دے مل مل سن اللہ مان اللہ مان میں نو کر ہاتھ میں جوڑو ہاتھ نو جوڑو میں نو کر ہوسین دا وکیل جملہ اگلی جملہ جملہ جوتے توراتی بستر تروس میرا جی بندہ اشارہ سمجھے سی گھر تک روسی جوان نہیں ہوئی باب دعا دی مدد ہوئے گھر تک روسی ہو بندہ جی ازادار دی میرے اگلے قبلہ نتکرینن قاضی منیدہ نہیں بھا میں جو ہی چار سال تے چھے سال دہائی جافر بھائی سر چاوک لے کے میرے پاس بابا سادی وجہ تو کہیں دی منتہ نہ کر بابا تو ہی نے تو روان اسا ہی نے تو روان دی اللہ مان اللہ مان اللہ سلام در منجر حق مات مکیدہ اوپیدہ میں نوکر بابا سادی وجہ تو کہیں دی منتہ خوفہ دی گلی جو سائندہ وکیل فرش تے ستے ودے کو سجے زانو تے سمائے چھوٹے کو خبے زانو کیونے ہاں نا لکھ آکیس آو میرے لخت جگر میرے جگر نال میرے سینے نال لگ گا وات آکیس میرے اللہ میرے پتران تے نندر غالب کر جیڑا حالیں تک بابا سوچیں دا بیٹھے اپنے نصیب دا گلہ کرے لہور آدھی سائند میرے تے راضی رہ میں بی بی مافی مانگ میں اگلی اوکی ستر آگنا چاہنا وات اللہ جانے اپنے جگر زمین تے سما کے دوان دیا بہن چاہ کے ہک دوجے دے گل پبا آکے اون بابا جی تیرہ دادا تردہ اگھائیں لیتا پچھائیں تردہ اگھائیں لیتا پچھائیں اور کیرا ہاتھ جڑا سینے تے نا ہوئے جتا جا پر بھائی اگھائیں تردن تا ایستہ ایستہ اللہ مان اللہ مان میں نو کر میں نو کر جوانی ہوں مسائل میرے ہوگی میرے حصہ دی عبادت ہوگئی الحمدللہ کناہ مطمئن نظر نہیں بڑھا جو لوگ میرے وارے کھڑ پچھائیں در ٹکرہ مار اللہ درجات بلند کرے چاچے خرشید باز پہوڑ دے واد انہ رہے اس ہم بے کفن دے زاکے رہے اس ہم بے رضا دے زاکے رہے اس ہم دے زاکے رہے حسین دی لاش مان دے کی مہائی سر چاہ کر رہے میں پاس بابا مار آگیا بابا مار آگیا پتر قید تھی گئے یہ جڑی قید ہے نہ میں پڑ سکتا دے نہ تو سن سکتا جو کیڑھے رنگ نہ لینے اب بھنی کو قید کی تے یہ میرا قبر شبیر تے ہاتھے میں سترہ رویتہ جڑی میں کتاب آگیا پڑھ پڑھ نہ میں پڑھ سکتا نہ ریاست آگیا تو سن سکتے بس یہ کچھ بھی آدھا قید تھی گئے قید خان ہاتھ خان سال برابر قید گزاری نے کتنی بولو انتہا گھر گھر ڈسکیں موجود سال برابر تو پتر جیمن تو بچڑ جیمن یہ زاداری نسل مقدر ہوئے سال برابر بابا قید گزاری سال دے بعد آگئی عید دیراب آگئی سال دے باد عید دیراب مشکور دروغ ہر قید کو کھان گھر وان کے سم پی کوئی بلا راب دائیں دیتھ ہے گھر دے وچ پرد دار بی بی آئی ہے مشکور ورس آن بخوا آئیں لوب وارث بھلا آئیں مجرم آن بخوا آئیں لوب جرم بھلا آئیں امتیاں بخوا آئیں سیح بھلا آئیں میں محمد دی آگئے میں امت دی خالی ودی ہوئی تیرے قید خانہ دی جو میری جوڑی قید انہ کو آئی کہ کھانا کھوا تیرے جنت مائز آم آفرین آفرین میں نوکر بابا بس کھانا چاہے سا ہیدی بیوی میں کھانا کھٹھا بڑھا کے لئے تیرے الگ الگ بڑھا کہ میں نہیں پڑھ دا پیا تیری محبت پہی پڑھیں دی انہ دی کریمی پہی پڑھیں دی جو ایجری گرمی دی میں اتنا کچھ پڑھ گیا کوئی بھرام اند حکم تی آدھی آدھا نام پیا جو سکے بھرائے 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 کھانا الگ کیوں کھانا ہائے ہائے سید جو بھرائے بھرائے دی دیکھ کھا اسے کٹھے جو گوانی مسلمان قید الگ الگ کھانا چاہ کے ود شہزاد زندان خانے دی درد کھولے سا ان جن چھوٹی اولاد سال دی بھرائے سات سال دا بھرائے بھرائے پانچ سال دا جید نوے گئے شایلہ جلدی جو بھرائے کرا ہوئے جید مسیب بنجے جید زوار بیٹھے جید نوے گئے جلدی بنجے جید مسیب بنجے تی بھرائے مختار سائیں آج بھرائے تصویر دے ازادار مر وڈے سید زندان خانے دی کوٹری دروازہ کھولے آدھے ہاں شہد دا کھانا کھا وڈے سید بابا دی 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 چا چا مشکور آپ انصاف نرد سا بھرا دو ہوئے ہوئے پردے سے ہومن وی یتین ہومن وی قائد چھوٹا بھرا مر خانا چھوٹا لگ دے ماتمی اوزاد ارو مشکور آدھے تکو کئی میں پتے تکا بھرا مر گیا دا جتنے تین تین کنی گتی کھڑا میں ہیک دفعہ کھا عبراہیم کئی دفعہ دائی جی جتن دائی دین لے گئے میں حق مرین میرا بھرا میں کو جواب نہیں دے اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا جمان نین زندگی آمین میں بابا نوکر آمین مرشد میں نوکر آمین بھرا ملان بھرا ملان تی جنت دادام ملان بھرا ملان تی جنت دادام ملان بچھوٹے سید زندان خان دی کوٹری دروازہ کھل کو ایدے سک دے بھائی جان کوئی ایدے سک دے ودین چاچا کوئی ایدے سک دے ودین دو بھرا ہک بیدے ملان واسطے جنت تالہ کھل لے مشکور گو آئی شہزادہ ودہ پچھو آئی جنت تاک ہٹتا ہے شہزادہ گو آئی مشکور پچھو آئی ودے رٹھے تا چھوٹا مون دے بھار زمین تسوٹا آئے 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 چاچا مشکور گوار رہا میرا بھرا نماز بڑھ دی جہا مر گئی آئی نمازی خاندام مشکور بھگ نمز تے حت لے آئے تیرا بھرا زند ہے میں کو طبیب حکیم ڈاکٹر مولیش گی نا تیرا بھرا زند ہے شہزادہ آئے دیکھ چاچا مشکور جنراز نہ ہو تہید ساتھ تیری بیوی زندہ مشکور آئے ہاتھ واری نکرانی زندہ آئے اگلی گل شہزادہ کی دیا چاچا مشکور گل اگلی یو کی اگر میں کمار نا تہید ساتھ تیری دی آئی آئے ہاتھ واری دور نکرانی شہزادہ مونتے پٹ گیا دے قسمت سباب بن گئے نکر ساتھی یہی ڈو گئے سیادہ دیوانی بیوی کو گھین دیاں کو گھین تیری بیوی ماں بن کے جگاوے تیری دیاں بہن بن کے جگاوے میرا بھیرہ جاگ برزی میں غریب سیاد تیرے حقی دعا کرسا اللہ مان اللہ مان میں نو بس بیوی دیاں کو گھین آیا راضی ہوں دیاں 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 شہداد آکھے اندی بیوی کو میرے بھراد سر جھولی پا میرے بھراد یہ ظلفان جنہ دو کل دھوڑے انہ ظلفان دو ہات پہ رکے جنہ دو ذہن یار کوفے ایمیں انہ ظلفان جنہ ہت پھیر کے ایو کو جاگ چاہ ابراہیم جاگ ما پند کر کے میرے لڑا آئی آفرین آفرین میں نو کر بابا میں نو کر مولت آنسو قبول فرما گے اندیاں دیاں کو شہداد دیا کے میں بھراد پیر چاہ کے اپنی جھولی پاو انہ تلیاں تے بوسہ دے اوچھا بوسہ دیکھے یو کو ابراہیم جاگ بھینہ عید منگڑا یا گئی اور کیڑا زادہ رہے جنہ اگلا بھینی دی بیوی کی تے آکھ ابراہیم جاگ ما اگ پند کر کے ملن آئی شہداد نہیں جاگ اور ریاست دی مات می ہو جی مل اگلا بین دی بیوی کی تے آکھ زبرہیم جاگ ما اکھے پند کر کے ملن آئی شہداد دی آگ کھول گئی اتہ لے کے آدم تو میری بیوی قربان مسلم دے پتران دے غربت جیڑے سید بیٹھے وی نراض نہ تھی وہ اے دے سامان جو این جوڑی کو کھانا کتنا مل دا رہی ہے عبد منوان کتاب دی بابا روایت پیا پڑھنا کھانا کتنا مل دا رہی ہے آدھ پا جوان دی خوشک روٹی تے ہیک گرم پیالا پانی دا اوئی چبی گھنٹا دے باہا تھا این کم خوراک دے وجہ تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں باہ میں نہ دو اٹھی نہیں سکتے میں تے پہلے آکے جو انج محسوس ہی دے میں محرم دی مئیلس پر دکھتے ہیں بس مطمی اوزادہ روز ازاد ہو گئے ازاد ہو گئے دے نازاد ہوئے نکھیں دی دید مگ گئی ہے وہ کم نظر آندہ آئی کیونکہ مسلسل پورا سال اندھیرش رہے ہیں میں مقام عید دی رات قاتل دے گھر بلہ ہو گئے حارس دی بیوی دا ازاں شیعہ کہیں دیاں رشتہ داریاں تے خلاف نہیں تھی دے حارس دے لانت کرنے انہی بیوی تے سلام کرنے اچھے اچھے کھانے پکائیں ودے کو سجے زانو تے بلحیس چھوٹے کو خبے زانو تے بلحیس ہیک لکمہ توڑ کے چھوٹے دا دو دفا مو چمیس کہ تا میری اماموں بہنہ سمیں سکتی ہیں نا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے پس انہی تھائیں تھوڑا جتنا ہیک منزل بلند کریں لو جا لکمہ توڑ کے ودے سید دو دفا مو چمیس ود لکمہ مو دے حوالے تری جا لکمہ توڑ کے میرے باپ بیونہ ہی میں پڑھ دیں سلطان ازاکرین ہی میں پڑھ دیں کہ تری جا لکمہ توڑ کے چھوٹے دا مو چمدی بیٹھی آئی ودہ سیدہ دے حی غریبی آدھنہار زی بی بی مدت باد اجماعی آدھری وائی آفرین آفرین میں نو کھرا آدھنہ نو تند وزی آزے مائیں پیار گرین دی آئی مائیں میں کھانے کھوین دی آئی آفرین آفرین میں لکھا سلام بھائی میں بسم اللہ گرہ امات میں احلا دار اچھے جے کھانے کھوانے بعد اندر گھنائیے دوہ لے دا لے دا بزدار بڑھائی نزادی ایتا آپ زامی تا چھوٹے اسما آدھنہار دی بی نراغ نقی میں تا سردوے کٹھے سمندے ہے جہ دیندے وطن دوٹوے آسے امکل سمندہ جہ دیندے امہ کو نکڑے آئے بابے کھول جہ دیندہ میرا غریب بابا مارے میرے کھول سمندہ ہے کھلیاں ڈرتہ ہے یا سیدہ یا سیدہ میں بسم اللہ کرہا بابا میں بسم اللہ کرہا ماتمیوں حضہ داروں سارا دینے لاندھی گھوڑا دھوڑا دھوڑیں داری ہے کوئی ویلے رہا دا جلائے گھر آئے بیوی دے سامنے کھانا بیج گیتے آدھے نکھا سا کھانا پہلے مسلم دے پترانوں تلاش کرے ساں انہ دے سار کلم کرے ساں سار دربار گھنوے ساں انام گنسا دے وقت پاڑی کھانا کھا جاؤں این دی بیوی آدھے تیڑا کیڑا کر سکور کی تاہی لے ایک اتنا ہا دے انام دا لالا چے حالیں ایک لنب یہوں لیاں ہیں سوچے شہدہ دے کو خوابی جو بابا ملائے بابا جی بابا بابا کر کے رنائے اے لاندھی آدھے میں گوئی جن لگ جائے مسلم دے لال میرے گھر ہے جلدیکار مکام دی چاہبی دے اور کیڑا ہاتھ جیڑا گازی دے بھنے نیاں دا ماتا منا کرے این چاہبی نینی تی پتھار دا تکڑا جائے ریاسا تالے او ای تالے تے مرن شروع کی تاہے پتھار تالے تے نئی گازی دے بھنے نیاں دے تکار دے لگ دے تالے تڑے او ماتمیوں انہیں ہاتھ بڈا مرن دا این دے دوے ہاتھ دوسر رانتے آئے جیے انہیں ہاتھ چہدہ آئے تلیاں پڑی دی آئیے وڈا سیادہ دے اعلان تیا تلیاں دوہ ہاتھ دی جاں میرے زرد پڑوے دی اور میرے براد زرد کو ہاتھ دی اللہ مانے ہونے آگئی ہے لہوڑا میں بسم اللہ کرم بابا جی ہونے ہین لانتی ساری رات ظلم کی تے ساری رات بابا جیے لانتی مریندہ ریے بابا بے کے نیازے ہونے ساری رات مریندہ ریے والی مات میں یو دادار رسی چاہیے اندے بیڑے جی ستون آئی میں مردان تمر ونیاں کوئی خلوزی نہیں کریں دا کیونکہ لہور نزدی کے لہور آلی سینہ آگئے یہ مکان جھلان رسی چاہیے اندے بیڑے جی ستون آئی ستون دے نالے محفوظ کرر لگائے بچہ سے دادہ دے ہوئے لانتیا یہ دے سائے مکان پہ کوئی بڑھوا دیتا ہے یہ کتا دے میں کو نہیں بتا سیادہ دے سارے ماں میں اپال توں سارے ماں میں دے گھوڑے دا نوکر اللہ ماں نے مجلے سے یا کربل آئے توں سارے ماں میں دے گھوڑے دا نوکر آئے جہاں سارے ماں میں پہلی دفتہ دے گھار آیا ہے اسے ستون آئے تاہے سارے ماں میں دا گھوڑا بتاہا سارے ماں میں دے پگھ دے پیل کھل کے گھلی جا گئے سارے ماں میں دے گھوڑا کے ہائی اوہ حیا کرے اوہ تنبیانہ لہ حیوان ملینے اوہ متائن سار سارے رلو نا سارے توڑ دے گھوڑا سارے توڑ دے گھوڑا سبو تا تایم ایداد کی دن مات می ادادہ رولادواندے سراندے ہاتھ رکھائے دیریاں میریاں ماماں سے یا لادیاں بیٹھیاں ماں فی منگے ماتمی اوزادہ رڈواندے سرانتے ہاتھ رکھیں جیویں جیویں ہاتھ دیں رائے تلیاں پٹی بھی آئیے ساتھ پوڑیاں بھائی جانی را مکان اچھائے جدہ ستمی بوڑی تے گی آئے یہ ہاتھ چھوڑ ریتے ہیں وجہ تلیاں دیکھ کے اٹھائے چھوٹا بھیڑا ہوئے ہیتا ہاتھ متے درکی بیٹھائے دو جہاں دو دھائی بیٹھائے آدھے میر کوئی کپڑا ہی دنے میری پرشانی اللہ مان اللہ مان میں نوکر بابا تھوڑا آواز رہنے تھوڑا آواز رہنے آخری وین آخری وین میں نوکر بابا اچھا میں نوکر میری لیتا کتمین اگلی حکمہ انبیہ سجا کے کرن ماتمی او نال لائے مندر یاد پاسے ترے آئے بدے سیادہ کے ساکو بیٹھ چھوڑ ان کی دنہ گھار پہی روڑ لائے بابا مختار سیاں اوکھا جملائے ماتمی او میں مر من یہاں یگل نک رہاں ایک کتا دے کیوں بکنا چاندے آدھے میں تنویچے سے ہی میں بک دے آو بک دے ماتا کھدیاں بھائیرہ کو جیدے اللہ ماں نے مجل سے جا کر بلائے اور توڑتا ہی سارے ماں تمیشہ میں پھیوائے ماتمی او مندر یاد تک ہی میں آدھے چولے لاہو اور یاد ساتھالے او بڑے چولا لاہائے چھوڑے کو چولا نہیں لہاندہ بچہ بھیڑا چھوڑے کو دیدہ کھڑا ہے آدھے جے آدھائی تک ہی دالہ آجا چولا اور رہا دیکھ نہیں سجڑا دا اور سما کو جیدے میں مردہ مرونیا میں مردہ مرونیا میرا بھراد ہے جو انشارہ کر شہزادہ بھی حالت کے ہی آئی ہی میں دیکھوا کے گردن چھکا ایک پہلے پہلے میرے اس آدھے محترم انشارہ کیتا ہے اور جنہاں دیدے کی اولاد ہے بتائی میں کھڑے جنہے نمازی رکو کریں چھوٹا بھیجا این امداز نال دیتا کھڑے اوہ ماتمی آزادہ رو این تلوار کٹھی ہے چھوٹا دیتا ری ہے این تلوار بلاد کی تھی ہے چھوٹا دیتا ری ہے جدیڑے مہرن لگائے چھوٹے اکھان کے آتھر آدھے نہ چھڑوا سکتا بھرا دی مجبوری ہے این ودے دلائی دریائی شٹی ہے جدہ واپس آئے ایکو چھوٹا نظر نہیں آیا ودے دسار جھولی پائی ودہ ہے آدھا ودے نیت مہر کریں دی ہاں اللہ علیہ وسلم